ارہت بننے کے راستے میں جب سوتاپن ہو جاتا ہے وقتی اور سگدہ گامی ہو جاتا ہے تو اس کی تیسری عوستہ تیسرا چیک تیسرا پڑاپ یا تیسری جگہ جب وہ پہنچتا ہے تو اس کو بولتے ہیں اناغامی اناغامی کا مطلب ہے کہ اب نہیں آئے گا اناغامی یعنی اب نہیں آئے گا اناغامی وقتی کی جو پہچان ہوتی ہے اس کی کنڈیسن ہوتی ہے وہ بہت سمپل سی ہوتی ہے کہ اس کی جو سینسس ہوتے ہیں یعنی کہ جو اس کے کام راگ والے سینسس ہوتے ہیں کام راگ والے سینسس کون سے ہوتے ہیں جیسے ہماری سکن ہے اسکن کو ٹچ کرنے سے جو ہمیں ملتا ہے جو اچھا یا خراب ملتا ہے سکن کے سارے ٹچ وہ ختم ہو جاتے ہیں ہماری جو درسے آنکھ میں جو ویڈیو جیسٹل آتی ہے وہ کیسا پروباب ڈالتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں ہمارے ڈیو کا جو ٹیسٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ہمارے جو کان میں آواز آتی ہے اچھی ہے بری وہ خراب ہو جاتی ہے ہماری ناک میں جو سمیل آتی ہے اچھی ہے بری وہ خراب ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارے من کے اندر چلتا ہے اچھا برا وہ خراب ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے یعنی کہ جو سینسس میں جتنے بھی انپٹ ہیں چھے کے چھے سینسس میں انپٹ ہیں وہ آلموسٹ ختم ہو جاتے ہیں کامراغ بلکل ختم ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کے جو سینسس ہیں ان کا انپوٹ آتا نہیں ہے انپوٹ ان کا آتا ہے مگر باڈی میں اندر ریکشن ان کا بند ہو جاتا ہے یعنی کہ آپ نے میٹھا کھایا تو کھایا تو کھایا اس کا میٹھا ہونے کا آپ کو ٹیسٹ کا پتہ چلے گا مگر من پر پروہاب نہیں پڑے گا آپ کی لالسہ ختم ہو جائے گی کہ آپ کو میٹھا چاہیے یا آپ کو اسمیل اچھی چاہیے یا خراب چاہیے یا آپ کو ٹچ کا ایس پر چاہیے یا اسکن کا کوئی سکھ چاہیے ایسی ساری چیزیں آپ کی اکچھان بلکل جیرو ہو جائیں گے آپ بلکل نیوٹر ہو جاتے ہیں پہلی کنڈیسن ہے انہاگامی کی سوتاپن کے بعد سکدہ گامی سکدہ گامی کے بعد انہاگامی انہاگامی کی یہ پہلی کنڈیسن ہے اور دوسری کنڈیسن ہے اس کا پٹھگ ہو جائے گا اب یہ پٹھگ کیا ہوتا ہے پٹھگ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی بات پہ پٹھگی رود یا کرود یا پٹھگھات یا کوئی پٹھگھات یا کوئی پٹھگی کریا نہیں کرے گا یعنی کیسا بھی اس کے ساتھ میں ویوار ہوگا وہ اس کا اگرو ویرود نہیں کرے گا پٹھگھات نہیں کرے گا وہ پٹھگ نہیں یہ سب پٹھگی میں آتا ہے پالی کا سے پٹھگ کے والا جو اس کا سینس ہے almost react کرنے والا وہ ختم ہو جائے گا اب وہ reaction نہیں کرے گا یہ دو چیز جو وقتی کر لیتا ہے اور اس میں پارنگت ہو جاتا ہے اور اس پر کنٹرول کر لیتا ہے اس کو سمجھ دیتا ہے وہ ویکتی بس ایک برث اور لے گا ایک برث اور لے گا without body اب یہ without body والا جو برث ہے یہ کیسا ہوتا ہے کیونکہ دھموں میں اندر یہ بڑے کمال کی بات ہے کہ شریر نہیں ہے مگر آپ کا جنم ہے اس کو ایروپ بولتے ہیں یعنی کہ روپ نہیں ہے روپ کا مطلب شریر نہیں ہے اور آپ کا برث ہے یہ ٹھیک ایسے ہے کہ جیسے آپ کا جو موبائل ہے موبائل کے اندر آپ نے ایک پچھر کو وائی فائی کر کے کہیں باہر بھیجا اب وہ پچھر وائی فائی میں باہر ڈیجٹ میں ہے مگر وہ اگر اس کا کوئی ریسیور نہیں ہے تو پھر وہ پچھر موبائل میں نہیں جائے گی اور وہ پچھر ایئر میں رہے گی یعنی کہ وہ ایئر میں جو رہنے کی پوزیشن ہے اس کو یہاں ایروپ بولا ہے اس کو یہاں بولا ہے کہ اب اس کا without body برت ایک ہوگا اس کو ہم بولتے ہیں اناغامی یعنی کہ اب نہیں موسیقی